اب میں دعوت دینے چاہوں گا جناب امتیز علی تاج صاحب ایسسٹنٹ ڈائریکٹر دو دشن کو محترم پروفیسر وحاب خیسر صاحب اور جناب سروری صاحب صحافی حضرات ماہرین اکرام عزیز طلبہ اور طالبات اور قواتین حضرات سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب سروری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس خابل سمجھا کہ آج کے اس سمینار میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرسکوں سروری صاحب اور آپ حضرات واقف ہیں کہ دور دشن میں میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں میرا کام فنکاروں عدیبوں شاعروں کو پیش کرنا ان کے پروگراموں کی ریکارڈنگ کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں برحل اور بھی غم ہے زمانے میں صحافت کے سوا انوان جو دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ پانچ سی منٹ میں اس پر بات کرسکوں اس لئے میں نے اپنی تخریر کو اوبجیکٹیو ٹائپ سٹائل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنی باتیں اور اپنے خیالات اس میں پیش کرسکوں اپنے خیالات پیش کرنے سے قبل میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ میرے اپنے خیالات ہیں ایک طالب علم کی حصیت سے اور ایک قاری کی حصیت سے سب سے پہلے میں معزنہ کرنا چاہوں گا اردو اغبارات کا موضوع لوں گا اور معزنہ کروں گا کہ پہلے دور کے اغبارات اردو اغبارات اور آج کے دور کے اغبارات میں کیا فرق ہے ان کی صحافت کا انداز کیسا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رجحانات مضبط ہوتے ہیں اور منفی ہوتے ہیں سب سے پہلے میں مضبط رجحانات کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا کہ اردو اغبارات کا کام پہلے اطلاعات انفرمیشنز دینے کا کام تھا خبریں دینے کا کام تھا لیکن آج کے دور میں اب یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے دوسری چیز یہ کہ جو بے باقی آج کے دور میں آج کی صحافت میں آگئی ہے جو بولڈنس اردو اغبارات میں آگئی ہے وہ قابل تعریف ہے پہلے ذرائع بہت محدود تھے بہت یو این آئی یا پی ٹی آئی ایک دو ایجنسیز ہوا کرتے تھے لیکن اب بے شمار نیوز ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور آہ زرائع کافی بڑھ گئے ہیں انٹرنیٹ سے ویب سائٹ سے کافی زرائع سے نیوز حاصل کی جاتی ہے آہ دوسری چیز یہ کہ آج کی صحافت میں خاص کر اردو صحافت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلزم بہت زیادہ آگیا ہے جو پہلے شاید بہت کم ہوا کرتا تھا اور اسپیشلائزیشن کا دور دورہ ہے کہ پہلے دیکھئے آپ پہ اردو اغبارات میں جو ہے سائنس کی خبریں بالکل نہیں ہوتی تھی سپورٹس کی خبریں بہت معاملی طور پر دے دی جاتی تھی معاشیات پر کوئی مباعثہ یا تفسرہ نہیں لکھا جاتا تھا لیکن آج کی اردو صحافت دیکھئے کہ اردو اغبارات نے خواتین کا صفحہ الگ کر کے رکھا ہے بچوں کا صفحہ الگ کر کے رکھا ہے سائنس پر الگ ہے اسپورٹس پر الگ ہے اور کرائم ریپورٹرز کو رکھا گیا یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اردو صحافت میں ایسے صحافیوں ایسے ریپورٹروں کو تیار کر رہے ہیں جو ایک خاص فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کرائم ریپورٹر اور اسپورٹس ریپورٹر کے بارے میں میں نے ذکر کیا پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو جو وی وی آئی پیز بیرونی دورے پر جایا کرتے تھے جیسے وزیراعظم یا صدر جمہوریہ یا کوئی اور وی وی آئی پیز تو ان کے ساتھ اردو اغبارات کے مالک یا ان کے بیٹے جایا کرتے تھے لیکن اب یہ ترقیہ آگئی ہے کہ پروفیشنل ریپورٹر ان کے ہمرا جاتے ہیں اور وہاں سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی ریپورٹیں وغیرہ بھیجتی ہیں اردو اغبارات میں ایک اور مضبط رجحان جو آیا ہے وہ تحقیقاتی صحافت کا ہے جس کو ہم انویسٹیٹو جنرلزم کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے کئی جو ہے جو جرائم ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں اور جو کئی جو ڈھونگی حضرات ہیں جو رشوت خور ہیں جو مختلف جرموں میں ملوث ہیں ان کی تمام حرکتیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں اغبارات کی ریپورٹ بن جاتی ہیں اب یہ کہ سٹنگ آپریشن والا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک اردو صحافت میں نہیں آیا ہے ہو سکتا ہے کہ اکا دکا کہیں کچھ واقعہ ہوا ہو اور کور کیا ہو لیکن تحقیقاتی صحافت میں سٹنگ آپریشن کو لانا بھی ضروری ہے دوسری جو مضبط رجحان جو دوسرا میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فوٹو جنرلزم کا اردو صحافت میں فوٹو جنرلزم نے بہت اچھی ترقی کی ہے ٹیکنالوجی نے اغبارات آپ کو بہت اچھی وران دی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے فوٹو جنرلزم میں رنگین تصاویر آپ کو بہت اغبارات میں آپ کو دیکھنا کو ملیں گی لیٹسٹ فوٹوگراف لیٹسٹ واقعات جو ہے آپ کو دیکھنا کو ملیں گی اب اردو اغبارات جو ہے ہمارے کتابت سے کمپیوٹر تک پہنچ گئے پہلے کتابت ہوتی تھی کتابت میں بھی غلطیاں ہوتی تھی آج کمپیوٹر کا دور ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے کتابت ہوتی ہے لیکن ابھی بھی کہیں کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اب دیکھئے کہ انٹرنیٹ کا فائدہ اردو اغبارات ہی اٹھا رہے ہیں اردو اغبارات آپ ساری دنیا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکے ہیں انٹرنیٹ ویب سائٹ پر آپ سویری چاہے آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں یا انگلینڈ میں بیٹھے ہوں یا نیوزیلینڈ میں ہوں ہمارے اردو اغبارات ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں اور پہلے زمانے میں اردو اغبارات کی زبان بڑی فسی و بلیغ اور عدق زبان استعمال ہوا کرتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اردو اغبارات میں بڑی آسان اور سہل زبان استعمال کر رہے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ قارعین تک پہنچ رہے ہیں یہ اس کا ایک بہت ہی مضبط روجان ہے اور قارعین کے مسائل کا ان کے جذبات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے عوامی خدمات کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں میں روزنما سیاست یا ادارہ سیاست کا حوالہ دوں گا یہ کس طرح اردو صحافت سے عوامی خدمات تک یہ کام انجام دے رہا ہے مختلف عوام کے مختلف گوشوں کے مسائل طلبہ کے مسائل بیماروں کے مسائل سیلاف زدگان کے مسائل فسادات کے متاثرین کے مسائل تمام مسائل یہاں تک کہ اب تو شادی اور رشتوں کے بھی جو ہے یہ پیامات کے اتائے کرنے میں جو ہے اردو صحافت یا ادارہ سیاست جو ہے آگے بڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا مضبط رجحان ہے اقبارات میں ٹی وی کے چینل اتنے پھیل گئے ہیں اس کے باوجود بھی اقبارات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے خارعین پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اردو والے ابھی بھی اردو اقبار ہو یا رسالہ ہو خرید کر نہیں پڑھتے بلکہ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اب میں منفی رجحانات کے طرف بڑھوں گا سروری صاحب آپ کی حکم کے مطابق میں objective type میں جا رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں تو منفی رجحانات یہ ہیں کہ اردو اقبارات میں اشتہارات کی بھرمار دیکھی جاتی ہے آپ دیکھیں بعض اقبارات میں اتنی تصاویر چھاپی جاتی ہے نیوز کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اشتہارات میں پیسہ اکھٹا کرتے ہیں آپ لیکن خارعین کی دلچسپی کو جو نظر انداز کر دیکھا جاتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے خبریں بہت کم ہوتی ہیں اور اردو اقبارات شروع سے یہی بیماری ہے کہ اس میں جو ہے یونانی دوائیوں کے اور سیکس کے اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے اور کمپیوٹر کے باوجود بھی آج کل جو ہے غلطیاں اردو اقبارات میں عام ہیں بطور خط املا کی غلطیاں بہت عام ہیں بڑے اقبارات ہوں یا چھوٹے اقبارات ہوں املا کی غلطیاں بہت عام ہیں اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی خبر کئی کئی جگہ چھپ جاتی ہے اور اردو اخبارات یا اردو صحافت میں کارٹون جنرلزم اپنا کوئی مقام نہیں منا سکا جبکہ انگریزی صحافت میں کارٹون ایک پورے کمنٹس ہوں یا تنزیہ اس میں جو ہے جملے ہوں یا تنزیہ خبر کو جس طرح پھیلاتے ہیں لیکن جتنے بھی ہم اردو اخبارات میں کارٹون دیکھتے ہیں معاف کیجئے گا مجھے تو بہت فس فسے لگتے ہیں بہت ہی بے دمے لگتے ہیں اس کو یہ ایک منفی روجان ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے دوسری چیز پیڈ نیوز کا رجحان پیڈ نیوز آپ سب سمجھتے ہیں آپ طلبہ اور طالبات جنرلزم کے سٹوڈنٹس ہیں یہ پیڈ نیوز کا روجان بہت خطرناک روجان ہے اور یہ بہت سے تشویش ہے سب سے اہم چیز جو اردو صحافت یا اردو اخبارات کے تعلق سے میں ارز کرنا چاہوں گا معافی چاہتے ہوئے کہ اردو اخبارات گروپیزم کا شکار ہیں آپ مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے گروپیزم کا شکار ہے ایک شاعر ایک اخبار میں چھپتا ہے تو اس کا دوسرے اخبارات میں مضبون یا اس کا کلام نہیں چھپ سکتا اس چیز کو پہلے ہم کو ختم کرنا ہے یہ گروپیزم جو ہے زبان و عدب کی خدمت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اخبارات کے بعد اب میں ٹیلیویجن کی طرف اپنا رخ کروں گا رجانات سے تھوڑا سا مایوس ہوں اور اخبارات کے مضبط رجانات سے تھوڑی سی مجھے احمد افضائی اور خوشی ہوتی ہے کہ یہاں ٹیلیویجن میں مضبط رجانات کم مجھے دکھائی دیتے ہیں اور منفی رجانات زیادہ دکھائی دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں ٹی وی نیوز چینلوں کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے اور زیادہ تر ٹیلیویجن کے نیوز چینل یا تو تجارتی ان کا انداز ہوتا ہے یا وہ کمرشل حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ایکس کی چکر میں رہتے ہیں یا پھر ٹی آر پی کی چکر میں رہتے ہیں ان سب چکروں میں نیوز کی وہ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں آپ سب واقف ہیں کہ ہر نیوز چینل اپنے آپ کو نمبر ون بتاتا ہے سب سے تیز چینل بتاتا ہے لیکن جب نیوز کا آپ مواد دیکھیں آپ ٹیکنیکلی طور پر ٹیلیویجن بھی بہت اڈوانس ہو چکا ہے بڑے ہی اڈوانس قسم کے کیمرے ہیں بہت ہی اڈوانس قسم کے جو ہے ہر ایک چینل کے پر او بی وین آ چکی ہے جہاں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو تو او بی وین پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے نیوز دیتی ہے لیکن مواد دیکھیں آپ مواد میں کیا ہوتا ہے مواد میں متنازات تنازات کو پیش کر جاتا ہے ایک چینل ایک نیوز پیج کر دیتا ہے اور کسی حادثے کی اطلاع دیتا ہے کہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ جو ہے محلوکین کی تعداد کم تھی پھر وہ نیوز ان کا ریپورٹر مافی چاہتا اور بہت چینل تو مافی مانگنے کے لیے بھی مطلب آگے نہیں بڑھتے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو معاف کیجے گا کہ مجھے ٹیلیویجن کے جو مواد ہے ٹیلیویجن کی اردو صحافت کا جو وہ میار ہے یا جو ان کا مضبط رجحانات ہیں اس میں جو ہے اس سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہے اچھا بعض چینلز جو ہم جتے ہیں کہ پروپوگنڈا چینلز جن کو ہم کہتے ہیں جن کا کام فقط ان کے اپنے خائدین کو ان کے اپنے لیڈرز کو اُبھارنا ان کی پبلیشیٹی کرنا یہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنی پالیسی ہے وہ ان کے اپنے خائدین کی پبلیشیٹی کرتے ہیں ان کے لیڈر کوئی چھیکتے بھی ہیں تو وہ نیوز اٹم بن جاتا کوئی کھانستے بھی ہیں تب ہی وہ نیوز اٹم بن جاتا تو وہ پیر صحافت کے وہ میار کیا قائم رکھ سکیں گے تو نیوز کے لیے میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے ای ٹی وی کی جو نیوز ہے تو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے حالانکہ میرا تعلق دور دوشن سے ہیں جزاکہ سروری صاحب نے کہا کہ دور دوشن کے نیوز میں سرکاری احکامات کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے ہم وہ کرتے ہیں نہیں کریں گے تو نکری سے مجھے نکال دیا جائے گا تو اس لیے میری جو میرا اقاری کی حصے سے یا ایک ناظر کی حصے سے میری راہ ہے کہ نیوز اگر اردو نیوز یا اردو صحافت کا اگر کچھ مضبط رجانہ دیکھنا ہو تو وہ آپ کو ای ٹی وی کی اردو نیوز میں آپ کو دکھائے دیں گے اردو نیوز میں اردو صحافت بہت بڑتی جا رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو ہندی کے الفاظ دھرہ دھر یوز کرتے کیوں بھائی اردو ایسی کوئی زمان نہیں جس میں الفاظ نہیں مل سکتے آپ میں آپ کو کیا مثال دوں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہتے ہیں عید الفطر کا چاند دکھائی دیا سیدھے سیدھے کہیں دیجئے لیکن کہتے ہیں اردو والے عید الفطر کا دکھائی دیا چاند یہ کیا بات تھی عجیب و غریب اردو اردو صحافت اور اردو چینلوں میں بشمول دور درشن نیوز ویڈروں کا تلفز بہت غلط ہوتا ہے ماہرین کو چاہیے متظمین کو چاہیے کہ وہ اپنے نیوز ویڈروں کے تلفز کا خیال لکھے اردو کے تلفز کا خیال لکھے مان من کو مانون کہتے ہیں اکثر چینل والے خیر مخدم کو خیر مخدم کہتے ہیں اتنا اہم ہے بار بار یوز ہوتا ہے منشیات کو منشیات پڑھ جاتے ہیں کوئی منشیات پڑھ جاتا ہے تذکیر و تانیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے واحد جمع کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ حضرات سے کہ ٹیلی ویژن کی اردو خبروں میں اکثر و بشتر جانبداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی منفی رجھان ہے تجارتی پیمانے پر جو چینل کام کر رہے ہیں وہ اپنے چینل کا انحصار اپنے کمرشل حاصل کرنے پر اپنے ٹی آر پی حاصل کرنے پر اپنے ایڈ حاصل کرنے پر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تجارتی ذہن رہے گا ٹیلی ویژن کی کوئی صحافت ہو جائے ہندی ہو یا اردو ہو ترخی نہیں کر سکتی اور ٹیلی ویژن کے ساتھ صحافت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی اور اس کا سب سے نقصان دے پہلو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ملک کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے اس کے باوجود بھی ان بعض چینلوں کی وجہ سے ٹیلی ویژن کی مقبولیت عوام میں کم ہو گئی ہے اور بھروسہ لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے اعتماد ختم ہونے پر ہے اور پھر لوگ جو ہے اغبارات کا سہارہ لتے ہیں اور اردو اغبارات اردو صحافت جو ہے وہ اس کی طرف پلٹتے ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ اور اردو صحافت زندہ باد کنارے کے ساتھ اردو صحافت زندہ باد شکریہ